اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویکم بیک تو توسیف ایمل ورلڈ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے تھر میں بارشیں بہت زیادہ ہو دیئی ہیں اور ماشاءاللہ سے ہر طرف ہریالی ہیں ہریالی ہیں تو سوچا میں نے آج کہ کیوں نہ آپ کو تھر کی خوبصورتی بارشوں کے موسم میں مونسون کے موسم میں آپ کو دکھائی جائے تو آئیں چلتے ہیں تھر کی طرف اور دکھاتے ہیں آپ کو خوبصورتی تھر کی ابھی ہم لوگ دھورے کا تم جو ہے وہ کراوس کر رہے ہیں یہ دھورے کا پھل ہے جو ابھی ہم کراوس کر رہے ہیں اور یہ کراوس کر کے ہم لوگ آگے ہیں نبی سر تھر کی طرف اور نبی سر تھر سے دو راستے نکلتے ہیں ایک راستہ جاتا ہے چلال کی طرف اور دوسرا راستہ جاتا ہے نوکورٹ سے رکا ہوا مٹی کی طرف تو جو دوست تھر ویزٹ کرنا جاتے ہیں اگر چلال کی طرف آنا چاہتے ہیں کن نوائی کنری تو نبی سر تھر سے انٹر ہو سکتے ہیں اور چلال جا سکتے ہیں اور نوکورٹ سے مٹی جا سکتے ہیں ماشاءاللہ سامنے لیکھیں بلکل نظر آرہی ہیں تیلے نظر آرہے ہیں اور بہت ہی زبردست یوں نظر آرہا ہے نبی سر تھر جو ہے یہ گیٹوے آف تھر بھی کہلاتا ہے جیسے نوکورٹ اور مٹی کہلاتا ہے ویسے ہی نبی سر تھر اور عمرکور جو ہے یہ بھی گیٹوے آف تھر کہلاتا ہے سہرائے تھر کا ذروازہ جو بھی آپ کہنا جائے وہ آپ کہہ سکتے ہیں روڑ یہاں کے جو ہے وہ ایسے ہی ہیں ڈھوٹے بھوٹے ابھی کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ کرسٹرکشن سٹارٹ ہونی ہے اب بن رہے ہیں اب دیکھیں کب تک یہ کمپلیٹ ہوں گے یہ جو پانی نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو یہ نبی سر کا ترائی ہے جس میں بادشو کا پانی سٹاک ہوتا ہے اور یہاں کے جانور جانور اور پرینڈوں کے لیے یہ پانی یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ واتر سپلائی بھی ہے لیکن یہ پانی جو ہے بہت زیادہ لوگ جانوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ بارشوں کا پانی ہوتا ہے اس میں سٹاک ابھی ہم لوگ نبی سر تر میں داخل ہو رہے ہیں اور یہاں پر ہم اپنے بائیک کی چیک کروائیں گے ہوا دونوں ٹائروں کی اور اس کے بعد پھر ہم ہم لوگ سفر کریں گے چہلار کی طرف یہاں سے ہم کروائیں گے اپنے بائیک کے ٹائروں کی ہوا چیک اور پھر ہم نکلیں گے اپنے اگلے سفر کی طرف دوستوں ہم نکل چکے ہیں اپنے اگلے سفر کی طرف اور ہم یہاں سے جائیں گے چہلار جو کہ تقریباً کوئی پچیس کلومیٹر ہے یہاں سے اور وہاں پر اور اس کے آس پاس جو ہے ہم بٹھائیں گے آپ کو مزارے ڈیزرڈ کے ملسوم کی رین میں ڈیزرڈ جو ہے وہ ٹیسا دیکھتا ہے اپنی گرنگری ہوتی ہے اور گھومنے کے حساب سے کیسا علاقہ ہے گائے گائے سرکی شان ہے یہ گائے ساری وہ سبھا سبھا کا ٹائم ہے تو گھائے جو ہے وہ چراغہ کی طرف جاری ہیں تھرکیہ جو بیل ہے گھائے ہے اس کی بھی ایک الٹ قسم ہے اور اس کو پارکر نسل کہتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بوجل جو ہے میں وہ ایک وی لاؤگ بناؤں گا اور آپ کو پارکر نسل کی گائے جو ہے اس کی پوری ریٹیل دوں گا لیکن ابھی جو ہے وہ ہم لوگ صرف تھر جو ہے وہ گھومنے آئے ہیں اور آپ کو میں دکھاؤں گا یہاں کی ہریالی اور گرینری اور خوبصورت سین جو کہ صرف مونسون کے موسم میں یہاں پر ملتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا سینری ہے کیا گرینری ہے کیا گھاس ہوگا ہوا ہے یہ زمینیں جو ہیں وہ کاش کی گئی ہیں اور یہ زمینیں جو ہیں ترکی صرف پارشوں کے موسم میں کاش ہوتی ہیں اور یہاں پر باجرا مون اور تل یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دونوں طرف جو ہیں وہ زمین آباد ہیں یہاں پر زمین آباد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو زیادہ لوگ اب جو ہے وہ ٹیکٹر سے زمین آباد کرتے ہیں حل چلا کے یا پھر کئی جگہ پر ابھی بھی ٹونٹ اور قدے کے ساتھ جو ہے وہ کاش کی جاتی ہیں زمین اور کچھ ابھی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے موٹر سائیکل آرشیپ کے بیچے بھی جو ہے وہ اپنی زمین کاش کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ما شاہ کیا یہ ٹلیلوں کا خوبصورت ڈیو ہے اور ہر طرف ریت ہی ریت ہے ہریالی ہے ہریالی ہے یہ یہاں پر راستے کے اوپر بھی ریت آئی ہوئی ہے جو کہ بائک کے لیے تھوڑا سا خطرناک ہو جاتا ہے لیکن اگر خیال سے چلائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گاریاں بھی اس میں سے گزر رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورتی ہے گھاس ہی گھاس اور ہر طرف ہریالی ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چیلا کتنا پیارا لگ رہا ہے اور اس طرف پھیروں کا ریور چر رہا ہے یہاں پر بیٹ بکری اور گائی کے علاوہ اور کشنی کوئی مال نہیں یہاں پر پالا جاتا زیادہ تر اونٹ کے ریور بھی یہاں پر ہوتے ہیں اور گدہ خجر یہ چیزیں یہاں پر یہ جانور بھی یہاں پر پائی جاتے ہیں اور یہاں پر پالتو ہوتے ہیں لوگوں کے یہ ماشاءاللہ سے آج صبح صبح کا موسم ہے اور کیا خوبصورت نظارہ ہے ہوا ہوا ہلکی ہلکی بھی چھنڈی ہے لیکن ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ یہ گرم ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ہم لوگ ٹاور کے پاس پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر بہت ہی زبر رس گرینری ہے دونوں طرف روڈ کے وہ خاص ماشاءاللہ سے بہت زبر رس ہوگا ہو ہے اور جو ہے تھر جو ہے اس یہاں ٹرک جو ہے اور میں ریکمنٹ بھی کروں گا آپ لوگوں کو کہ یہاں ٹرک ضرور کریں مونسون کے موسم میں یہ جی ٹاور کے پاس پولیس کی چوکی ہے جو کہ ہماری سیفٹی کے لیے لگائی گئی ہے یہ راستہ جو ہے وہ ٹاور کی طرف جاتا ہے اور یہ دونوں طرف گھاس اور درخت وں پہ جو ہریالی آئی ہوئی ہے کیا ہی کمال لگ رہی ہے یہ نظارہ چیک کریں آپ یہ ہم لوگ ٹیلے پہ چڑھ ڈیلہ سامنے نظر آرہا ہے دونوں طرف کی بہت ہی زبر بہت ہی پیاری ہی دیکھیں ہی دوڑوں مغل ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارے ہی آواز آنی ہی بول رہے ہی ماشااللہ 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 سرے آپ کو یہاں کا پانی کا جو ہے اور اس کے لئے ہمیں روڑ سے ملتی اترنا پڑے گا اور ہم اتریں گے یہاں سے پہلے ہم پیچھے سے اتر گئے لیکن وہاں پر بھول کے لیکن وہاں پر نہیں ملا یہاں پر تو پکا پکا پانی کا سٹوریج جو ہے وہ کھڑا جس کو کہتے ہیں اور یہاں پر اسے ترائی بھی کہتے ہیں یہ جنجیر کی ترائی ہیں میرے سے نہیں گدے جو ہیں وہ چڑھ رہے ہیں یہاں پر چراغا میں یہ پانی لیتے آ رہے ہیں یہ پانی ہے پھار پانی پانی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ما شاہ اللہ یہ جی بارش کا پانی ہے اور اس کی دیٹیل دکھاتے ہیں یہاں پر آپ کو پانی بھر رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ پانی بھر کے کچھروں پہ اپنے گاؤں کو لے کے جا رہے ہیں وہ ان کے اوپر پاس ہی لے کے جائیں گے وہ سامنے پانی کے لندے بیٹھے ہوئے جن کو ہم تو بغلے کہتے ہیں سفید بغلا آپ کیا کہتے ہیں بیٹھ میں ضرور بتائیے یہ دیکھیں جی ریٹ جو ہے وہ روڈ کے اوپر آ چکی ہے اور بڑا ہی بھائی کولوں کے جیے یہاں سے چلنا لیکن تھوڑی سی منت کے بات جو ہے وہ یہاں سے گل سکتے ہیں تو دوستو ہم پہنچنے والے ہیں اب چلار چلار شہر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر ہندو آبادی بھی کافی زیادہ ہے اور مسلمان آبادی بھی ہے یہاں پر مندر بھی ہے مسجد بھی ہے یہاں سے روڑ جو ہیں بڑے زبردست وہ نکلتے ہیں عمرکورٹ کی طرف مٹھی کی طرف اسلامکورٹ کی طرف یہاں پر ایک مشہور گاؤں ہے ٹھکروں کا اسے ہریار کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر مور بہت زیادہ ہے یہ چلار شہر ہے اس کے اندر ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں اور یہاں پر جو مشہور سوغات ہیں ان کی وہ آپ کو دکھاتے ہیں آگے وہ ابھی میں پرچیز کروں گا تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویلاؤگ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر کیا پرچیز کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس شاپ سے ہم لیں گے پیڑے اور پیڑے کہاں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ پیڑے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تازہ ٹھائلن یہ بلکل تازہ بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم لیں گے یہ سمینیا یہ والی پیچھار ایڈن یہ ہم لے رہے ہیں یہاں سے تقریباً یہ شاپ کا نام ہے امید بیکر سویٹس اینڈ کول کانر یہ چلار کے مین چاک پہ ہے اور یہاں سے ہم نے یہ کی ہے اور اسی کے ساتھ ہی وی لگ کو جو ہے وہ آج کرتے ہیں اجازت دیجئے السلام علیکم